نواز شریف نواز شریف نے ملکی معیشت بہتر کرنے پر اپنے بھائی شباز شریف کو داد دی نواز شریف نے مریم نواز اور شباز شریف کو کام جاری رکھنے کا کہا چند سال میں ملکی تقدیر بدل جائے گی یہ بھی وعدہ کیا نواز شریف کی آج کی تقریر اب یہ واضح کر رہی ہے کہ وہ بانی تحریک انصاف کو اپنے نشانے پر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہونے جا رہی نواز شریف نے بانی تحریک انصاف کو اسٹابلشمنٹ کی جماعت ہونے کا تانہ بھی دیا اور کچھ باتیں کی کچھ لوگوں کے نام لیے پہلے تو دیکھئے کہ انہوں نے زہیر الاسلام جنرل زہیر الاسلام صاحب کے بارے میں کیا رکھا محصوف چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرموں کا اور پھر وہاں پر ایک جنرل صاحب تھے ایک مولان صاحب آئی تھے کینیڈا سے اور ایک اپنا عمران خان تھے چودری پرویزل آئی تھے ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ آئے اور دھرنے دیئے آکے اس کے بعد پھر میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ اسریفہ دے اور گھر جائیں ورنہ آپ اپنا تیار رہیں آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو جس کو آپ یاد رکھیں گے میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں نواز شریف نے کبھی اسریفہ نہیں دیا اس کے بعد پھر وہ محصوف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید دلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑیں آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے میں آپ سے بوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں آپ کا تو کچھ کیس ہی نہیں ہے اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا ہنواز شریف صاحب نے پارٹی صدر بننے پر یہ بھی کہا کہ جسٹس ساکر بنصار نے جو فیصلہ کیا تھا میرے خلاف وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے انہوں نے دوبارہ بنی گالہ سڑک کا بھی ذکر کیا وہ بھی ذکر کیجئے میں جا رہا ہوں بھئی بنی گالہ میں ان کے گھر پر اور ان کے گھر پر جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب بھی چلیں ہمارے صاحب ملک کی خدمت کرتے ہیں انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف صاحب یہ بنی گالہ کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں بنی گالہ کی سڑک کے لئے بات ختم ہوئی یہ جب پیکن چوز ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر میں وہ ایک دفعہ پھر نظر آیا ہے اسی سڑک کے بارے میں ایفان صدیقی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی تھی لیکن وہ کنینیٹلی بھول گئے اس بات کو اسی طریقے سے جب بھی بات ہوتی ہے ملٹری اور سیول چپ کلش کی تو اس میں کچھ عرصہ یاد رہتا ہے باقی عرصہ کا ذکر نہیں ہوتا آج کی تقریر کیسی تھی اس کی امپلیکیشن کیا ہے نواز شریف صاحب کی ایک بار پھر صدارت سنبھالینا پی ایملین کیلئے کیا ایک نئی پی ایملین بننے جاری ہے یا واپس پرانی نائنٹیز کی پی ایملین بننے جاری ہے محمد مالک صاحب سینئر جرنلسٹ سینئر اینللسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے تینکیو سو مچ مالک صاحب فور گیونگ اس ٹائم ویسی ہی تقریر تھی جو آپ نے سوچی تھی میرا خیر ہے فریہ یہ تقریر اس لیہاں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا باتیں نہیں کی آپ نے صحیح کہ کافی سیلیکٹیو باتیں کی مسئلہ جب ابھی جنرلس کے دام بھی لیے تو جنرل باجوا کا نام نہیں لیا اگر چاہیے تو کہتے تھے کہ جنرل باجوا نے ہی ان کی گورنمنٹ کروائی تھی اور میرے پروگرام میں آ جائے پھر محمد زباہر صاحب انہوں نے بری انٹرسنگ بات کی انہوں نے کہا کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا جس کے نہیں کی تو پھر باتیں ہونے تھی اگر انہوں نے آپ نے گورنمنٹ کروائی تھی پھر آپ نے ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا پھر بوٹ اگر کانفیڈنس میں بھی تو ان کے بغیر اب نہیں کر سکتے تھے وہی پکنٹوز تھا میرا خیال تھا کہ نوازشی صاحب کی آج کی تکویر مستقبل کے بارے میں ہوگی کوئی بلوپرینٹ ہوگا کوئی آؤٹلائن ہوگا کوئی پالسی سٹیٹمنٹ ہوگا لیکن آج کی وہ سیلیکٹیو ماضی کی باتیں کرتے ہیں ویری ویری سیلیکٹیو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید بیانیاں تیز ہو میں تخیر آرگیو کرتا رہا ہوں کہ بیانیاں تیز کرنا افورڈ نہیں کرتے بکوز ان کی گورنمنٹ منجاب میں ہے ان کی گورنمنٹ سینٹر میں ہے اور عمران خان جو ان کے نیمیسس ہیں پولیٹیکل نیمیسس وہ ان کو پتا ہے کہ وہ اس وقت ان کی پارٹیز پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ان کو گرا سکیں ان کو اسٹیبنشمنٹ کی سپورٹ چاہیے تو وہ اسٹیبنشمنٹ کو کیوں تن کریں گے یا ان کے ساتھ کیوں ایک ہارڈ لائن بیانیاں لے گے لیکن آج جو ان کی باتوں سے زیادہ اپورٹن باتیں پرائم مینیسٹر صاحب نے کی جب انہوں نے بڑا کٹیگورک لی کہا کہ بڑا سیریس چارج ہے بائی سٹنگ پرائم مینیسٹر سو وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ محول میں کتی تلخی ہے اور کتنی شاپ ڈوائیڈ لائنز ہیں آئی تینک کہ میرے لیے سپرائز نہیں تھا میں سپرائز ہوتا اگر کوئی ہارڈ لائن وہ بات کرتے لیکن میرا اتنا خیال ضدور تھا کہ تھوڑا سا وہ یود کے ساتھ کنیک کریں گے دوسرے لوگوں سے کنیک کریں گے اور جو یہ ڈیجٹل ریولیوشن کی وجہ سے ایک پلٹیکل ریولیوشن آیا ہے شاید اس پر بات کریں گے بہت سیف میرے نزدیک تو بورنگلی سیف سپیچ تھی وہ انہوں نے کی اور سیلیکٹیو ممبری بہت تھی بکوز انہوں نے عمران صاحب کو یہ کہا تو جینیسیس تو دونوں پارٹیز کا آرمی میں ہے انہوں نے ہی تھا تو وہ تو بھی اتنا فرق نہیں ہے بہت آئی تینگیوشن کیا تبدیلی ہوگی پی ایم ایلین میں اب اگر صدارت واپس نواز شریف صاحب کے پاس ہے یہ ٹیکنیکلی تو وہ ہی ساری شورٹس کال کر رہے تھے لیکن آپ ایک سیمبولک میسج ضرور گیا ہے کوئی فرق آنے لگا ہے پی ایم ایلین میں یا اسی طریقے سے چلنی ہے سیاست آگے نہیں ابھی نہیں آئے گا دیکھئے جب تک عمران خان کا فیوچر کلیر نہیں ہوگا ان کے مقدمات چل رہے ہیں میری اطلاع تو یہ ہے کہ شاید اگلے کل پرسو اسی ہفتے میں ایک اور ریفرنس فائل ہو جائے گا نیپ کا میری اطلاعات کے مطابق اور اس کو اس بات سے بھی تقریبت ملتی ہے کہ سننلی آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے جو نیپ بارڈنیس میں تنمیم آئی اس میں ریمان بھی چودہ دن کے بجائے دوبارہ چالیس دن ہو گیا ہے سو ہمیں بشانہ مودھ قریشی پہ آپ کو آٹھ نیو قدمات بگر قدمات کی بات ہو رہی تھی میں نہیں کی آئی تک یہ ہے ابھی دیکھیں گے کہ کیا لیگل ان کا فیوچر کیا بنتا ہے کہاں بیلے ہوتی ہیں کہاں سرائے ہوتی ہیں بگوز ابھی اس سے زیادہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی عمران خان اب اسی سائیکل میں پسے ہوئے ہیں جس طرح عمران خان نے ان کو اپنی گورنٹ کے دوران میں ان کو مقدمات کی سائیکل میں بچایا ہوا تھا سو دویل ہس کم فول سرکل ہم تب بیمان خان کی گورنٹ کو تقید کرتے تھے کہ یہ چیزیں مت کریں یہ لانگ ٹرم میں فائدہ مند نہیں ہوتی آج ہم وہی بات دوبارہ کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ آپ تو ان کی سائید لے رہے ہیں ہم کسی کی سائید نہیں لے رہے لیکن ایک وٹ گوز راؤنڈ ٹرمز رانڈ لانگ ٹرم میں صرف تلخیاں بڑھیں گی سب کچھ ہوگا ان میں ان تمام کانفلیکٹنگ پارٹیز کو ایک بیوزے سے ڈیل کرنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو جب بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے خبریں آئیں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے یا شاید چیف منسٹر کے پی کے کسی کا میسیج لے کے گئے جو جیل کھلی یا ایک ہٹے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنیں لگتا نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال کی بات پر عمل کریں گے کہ ناشتہ لے کے چلے جائیں اور بیٹھ جائیں خان صاحب کے ساتھ ایسا تو کچھ ہونے نہیں جا رہا سو ہم آئندہ ایک سال تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست نے ایسی چلنا ہے جیسے ابھی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو اب ان کا بلف کال کرنا پر چاہیے سناؤلہ صاحب نے کہا دوسرے لوگوں نے کہا پرائیم نیسٹر نے کہا بات کریں ملک کے لیے آپ کو بات کرنی چاہیے جن سے پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے وہ بلکل انٹرسٹیڈ نہیں ہے ان سے بات کرنے میں اور اگر کانسٹیوشن کی ان بھی ہم نے بات کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے پاس اپشن یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں بڑی باتیں چل رہی ہیں پی ایم ایل ان کے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں جب آفٹر ریکارڈ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایک ارلی میٹم پول سے بھی بات کر سکتے ہیں یہ کہ سال یہ بھی سی جائے کہ سال ہم چاہتے ہیں تو پانچ کے بجائے ہو سوڑا تین سال چار سال ایسی کی باتیں ہو لیکن کوئی بھی اگر اور ایرینجمنٹ آنی ہے جو ڈیموکرائٹک طریقے سے آنی ہے اس میں ڈیانلوگ تو ہونا ضروری ہے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اپشن گورنمنٹ کیوں چاہے گی مجھا بتائیں پیپلز پارٹی یا پی ام ایل این کیوں چاہے گی کہ وہ سٹینتھن کریں کہا پی ٹی ای کا ان کے باہر آنے میں امران کھانا کسی کو سوٹ نہیں کرتا سو پی ٹی ای ہیس تو پلے آٹ او دا باکس انکو ان کے بلگ فتول کرنے ہوں گے اگر یہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ کون نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ نے سوال کچھا میں نے دیکھا پیسٹو گوھر تھے آپ کے پروگرام میں آپ کو تاثر کیا ملائے لگ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی بات کرے گی یا کہے گی آج ہو ہم بات کرتے ہیں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹی آئی لیڈرشپ ہے اس میں کافی شرونگ یہ فیلنگ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ لیکن ہماری کوئی بھی پارٹی پلٹیکل پارٹی نہیں ہے جو نواز شریف صاحب سوچتے ہیں ساری مسلمی کو ہی سوچ دیا جو زداری صاحب کہہ دیں گے وہی ہوگا سمیلرلی پی ٹی آئی از عمران خان اگر عمران خان سوچیں گے تو تب فرق پڑے گا گوھر صاحب کے باقی لوگوں کے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن definitely ایک tendency ہے like for example جو لوگ اب ہمیں باتیں شیئر کر رہے ہیں اب one sided conversion ہے وہ کہتے ہیں کہ جب امیر گنڈا پر صاحب میٹنگ اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ he is another man he is a change man جسے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یا منورing room دو ہم مل کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں باہر وہ صرف آگ آگ کے شولے نکل رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی جو رینک ان فائل ہے وہ بھی اتنی زیادہ emotionally charged ہے کہ ان کے لیڈران کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ ذرا سی بھی moderate اگر وہ بات کریں مجھے یاد ہے جسے oath striking ہوئی تھی فریعہ تو I was talking to some people جو پی ٹی آئی کے members تھے M&A تھے پنجاب سے تو مظاہر ہے ان کے پرانے colleagues ہیں وہ ان لوگوں سے دوسرے M&A سے گلے ملے ہاتھ ملائے تو ان کے جو KP کے M&A تھے وہ ان کے گلے پڑھ گئے آپ نے اسے ہاتھ کی ملائے تو اب ان کے یہ بھی internal pressures بھی بہت ہیں سو ابھی تو مجھے کوئی چیز آگے چلتی نظر نہیں آتی لیکن اس میں ذرا sensibly and more maturely PTI ہی کی طرف سے ان عشق ہوگا تو بات چلے گی because باقیوں کو تو خوش ہیں جس طرح حالات چلتے ہیں وہی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا سو مائک صاحب آج جو ایک last question to you یہ جو پورا ایک یومے تک بھی تو بڑے عرصے سے بنا رہی ہے PMLN لیکن آج ہٹی بھی ہو گئی کیا سارا credit ہم دے سکتے ہیں نواز شید صاحب کو یا کتنا credit دیں گے آپ یہ تنقید ہوئی کہ بہت سے لوگ missing تھے جن کو ایک پوری series of heroes ہے جو یہاں تک لے کر آئی پاکستان کو کیا صرف PMLN کا credit ہے یہ نہیں نہیں اس وقت سب کا credit ہے definitely یہ credit ان کا ہے you can't take it away اور ان کا بھی credit ہے اس وقت کی آمی قیادت کا بھی credit ہے ایک پیس پیس ماملے میں تھے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو تھے ان کو بھی honor کرنا چاہیے تھا جو civilian scientist ان کو بھی کرنا چاہیے تھا لیکن پتا ہے آج جب آپ party presidency کر رہے ہوتے ہیں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی priorities تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں لیکن یہ credit تو تو سیویلین اور ملیٹری دونوں کا بہت ہوتا ہے تو بھی credit for that اس میں I don't think کہ صرف سارے ہیروز ہی تھے اس میں ویلن کوئی نہیں تھا yes finally a story جس میں کوئی ویلن نہیں تھا thank you so much مارک صاحب we're taking a break اس کے بعد بات کریں گے اسے چھبیس سال قبل اسلامی دنیا کی پہلی اور عالمی سطح کی چھٹی ایکمی قوت بنا تھا پاکستان we will talk about it right after break and welcome back پاکستان آج سے چھبیس سال قبل اسلامی دنیا کی پہلی اور عالمی سطح کی چھٹی جوری طاقت بنا پاکستان نے بھارت کے جوری دھماکوں کے جواب میں دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن بہار کیا گیارہ اور بارہ مائی انیس سو اٹھانوے کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو انکھیں دکھانا شروع کر دی ایکسٹریم پریشر پڑ گیا پاور ایم بیلنس کا خطے ہو گیا خطے کے اندر اس وقت کی سیاسی اور فوجی قیادت نے کئی روز کی مشاورت کے بعد آخر کا یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ بھارت کو موت اور جواب دیا جائے گا بلا شبہ سٹارٹنگ پرم ظلفقہ بھٹو ڈاکٹر عبدالقدیر مرہوم سے شروع ہو کر سینکڑوں سائزدانوں اسکری اداروں اور سیاسی قیادت ان سب کو سلام جو کہ اس میں شامل تھے پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کا یہ عظمی تھا کہ جس نے کئی سال پر محیط جہوری پروگرام جاری رکھا اگینس آل آرڈ جاری رکھا اور پھر ملک کو جہوری طاقت بنا کر ہی دم لیا پاکستان کا جہوری پروگرام کے حوالے سے کچھ ایک رپورٹ ہے اس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں انہیں سو بہتر میں پاکستان نے کینیڈا کی مدد سے پہلا سیویلین ایٹمی ریاکٹر لگایا انہیں سو تہہتر میں پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا انہیں سو تہہتر میں اٹومک انرجی کمیشن کی سبرائی کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان میں آگئے انہیں سو چھوٹر میں بھارت نے ایٹمی ذماکہ کیا تو سابق وزیعظم صرفیقہ علی بھٹو نے کہا کہ پاکستان ہر صورت ایٹم بم بنائے گا چاہے گھاس ہی کیوں نہ کھانا پڑے انہیں سو آبیاسی تک پاکستان نوے فیصد یورینیم کو افسودہ کرنے کے قابل ہو چکا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے ایٹمی سائنس دانوں نے انہیں سو چوراسی میں صدر زیاء الحق کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم ایٹم بوم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں انہیں سو ستاسی میں پاکستان نے بلسٹک میزائل پروگرام شروع کیا جبکہ انہیں سو اٹھاسی میں بھارت نے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا انہیں سو نواسی میں پاکستان نے اپنے پہلے میزائل کا تجربہ کیا جس کی کامیابی کا اعلان اس وقت کی وزیر آزم بین عظیب اٹھو نے کیا تھا ایٹمی پروگرام جائی رکھنے پر امریکہ نے انہیں سو نوے میں دوبارہ پاکستان پر فوجی اور معاشی پابندیاں آئیت کر دی انہیں سو چھانوے میں پاکستان نے شاہین اول میزائل کا کامیاب تجربہ کیا چھ اپریل اٹھانوے کو پاکستان نے غوری مسائل کا تجربہ کیا یارہ مائی انہیں سو اٹھانوے کو بھاتی وزیر آزم اٹل بھاری واجپائی نے تین اٹھمی دھماکے کرنے کا اعلان کر دیا بارہ مائی انہیں سو اٹھانوے کو بھارت کی طرف سے دو مزید اٹھمی دھماکے کیے گئے سترہ مائی انہیں سو اٹھانوے کو وزیر آزم نواز شریف کی طرف سے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کو دھماکے کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا 27 مائی 1998 کو امریکی صدر کی طرف سے پاکستان کو دھماکہ نہ کرنے کی صورت میں امداد دینی کی پیشکش ہوئی جسے پاکستان نے ٹھکرا دیا 19 مائی 1998 کو پاکستان نے پانچ ایٹمی تجربات کیے جبکہ ایک مزید ایٹمی تجربہ تیس مائی کو کیا گیا ایٹمی دھماکہ کرنے پر امریکہ نے پاکستان پر فوجی اور معاشی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا سو ایک لانگ سیریز آف ایونٹس ہے ایک پوری ہسٹری ہے جس کے بعد ہم وہاں پر پہنچے تھے جس کو ہم آج یاد کرے ہیں پولٹیکلی آپ اس سے جس قسم کی بھی مالج لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن یہ اچیومنٹ پاکستان کی تھی یقیناً اس وقت کی قیادت کی تھی اور ہر پاکستانی کی تھی ہم بات کریں گے آج کے پولٹیکل ہیپننگ جو ہوئی کیا پی ایم ایل این نے اپنا کوئی ریوائیول کی کوشش کی ہے نواز شریف صاحب نے صداد واپس نبھالی ہے تو ایگزیکلی میسیجنگ کیا ہے اور ایک انہوں نے حدف آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے وچہ ایمران خان سو آگے کی سیاست کس طریقے کی ہونے چاہی رہی ہے thank you so much ڈاکٹر مائیو فوجانی کساون در پروگرام what do you think مزید مشکلات بڑھیں گی آپ لوگ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیا ساں ہو گئی ہو گئی آسا ہاں جب آپ اتنی مشکلوں سے گزر جاتے تو اس کے بعد آپ کو مشکل مشکل لگتی نہیں ہے you get ایک قسم کا آپ ٹیون ہو جاتے ہیں اس میں لیکن ابھی آپ جو ہسٹری بتا رہے تھے پاکستان کی یہ بہت زبدس ہسٹری ہے اس میں ذلفکار علی بھٹو صاحب کو definitely credit جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ start کہتا ہے اور اس کے بعد ایک ٹیم تھی مرہوم ڈاکٹر ایکیو خان was obviously the head of that thing لیکن that does not mean کہ باقی لوگوں نے اپنا وہ نہیں کیا اور اس کے بعد پھر آگے وہ political struggle continuity وہ سب کچھ چلتی رہی لیکن ایک بات یاد رکھیں اس میں بہت سارے ایسے انٹرویوز ہیں جو جیسے تلت حسین صاحب نے کی ہے جیسے جاوید چودری صاحب نے کی ہے اور ایک دو اور اسی قسم کے تھے کہ ان لوگوں نے بادامی صاحب تھے ان لوگوں نے انٹرویو کے اب اس زمانے میں یہ یاد رکھیں جب انڈیا نے بارہ مئی کو جب کر لیا تھا تو اس کے بعد تیرہ مئی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں چیز ڈیسائیڈ نہیں ہو پائی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم دوبارہ پندرہ کو کریں گے اور so on اب اس میں یہ یاد رکھیں اس میں آپ اگر ایک یو خان صاحب کے جو دو انٹرویوز ہیں جاوید چودری صاحب کے ساتھ وہ کرے تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب was not really keen to get it done اور he was let's say he was shying off from it وہ ذرا ڈر رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے یہ ایک یو خان کی زبانی میں بات بتا رہا ہوں میں اپنی وہ نہیں کر رہا جو ان کے الفاظ تھے انہوں نے تو بعض ایسی بات کی تھی کہ وہ تو ایک مرگی نہیں کر سکتے انہوں نے کیا بم چلانا تھا کیا کیا کرنا تھا اور انہوں نے کرگٹ زلفکار علی بھٹو کے بھی کسی حد تک دیا اور باقی اپنی ٹیم کو دیا اور اس میں کوئی شک نہیں تھی اچھا اس کے بعد پھر اس وقت کے جو دوسری جو important شخصیت تھی وہ تھے گوھر یوب خان جو اس وقت کے foreign minister تھے انہوں نے بادامی صاحب کو interview دیا تھا اور بادامی صاحب نے ان سے اس وقت کے زمانے میں معصومانہ سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہ میں جب گیا تھا مخال میں ستائیس کی ستائیس کو گیا تھا تو کہا تھا کہ میں جب پہنچا ادھر تو شہباز شریف صاحب اٹھائیس کی صبح تھی شاید تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کلنٹن صاحب سے بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو آپ نے کہا ہے آپ چلائیں وہ جو بات چیت ہوئی ہے جو کلنٹن صاحب سے بات چیت ہوئی ہے جو ان کی کال آئی اس کو لوگوں کو سننا چاہیے کہ کتنا پریشر تھا نہیں دیکھیں میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ پریشر ہوتا ہے دیکھیں جب آپ اس لیول پر جاتے you are supposed to take these pressures وہ پریشر تھا اور میاں شہباز شریف صاحب کے الفاظ تھے کہ اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکش دے دیا تو ہو سکتا ہے ہم لوگ بلاسپ نہ کریں اچھا اس پہ گوھر عیوز صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ہو کیا کہ شہباز شریف صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو اس کو انسٹال کر دیا لگا دیا ہے now it can't be reverse اور اس پہ یہ یاد رکھے اس سے پہلے جو ایکیو خان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انہوں نے چار پانچ لوگوں کے نام لیے تھے اس میں ایک انہوں نے شمشاد صاحب تھے ایک انور زائد صاحب تھے ایک وہ خود تھے اور ایک اور تھے انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی پھر انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا وہ لیٹر میں خیال میں اسم زفر صاحب کو انہوں نے لکھا تھا اور جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بڑا سٹرونگ لیٹر لکھا تھا اچھا اس کے علاوہ مجید نظامی صاحب کا ایک وہ ان کے ریفرنسے آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو یہ آپ کا دھماکہ ہو جائے گا وہ ایک میٹنگ بلائی تھی میاں صاحب نے جنرلیسٹ کی اور جنرلیسٹ کی دیکھیں میری بات سنیں اگر میں آپ لوگوں کو بلا کے پوچھتا ہوں کہ کھانا کھاؤں کے نہ کھاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ I want you to say نہ کھاؤ صاحب ضروری نہیں ہے آپ کو یاد کرتا دیکھیں 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 سائیفر کا بتانا اور بات ہے اور آپ سے یہ پوچھنا کہ میں ابھی انڈیا نے کر دیا ہے بوم بلاسٹ میں کروں یا نہ کروں that is not an option so the point is کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کر دیا کر دیا صاحب یہ تو کرتے نہیں لے سکتے آپ دیکھیں ہمارا تو کریٹ بنتے ہی نہیں ہے we were non existent at that time ٹھیک ہے ہمارا تو کریٹ اس لئے ہاں سے بنتے ہی نہیں ہے یہ ان لوگوں کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے وہ ان لوگوں کا ہے لیکن یہ کہنا میاں نواز شریف صاحب کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ ہم 28 میہ والے ہیں 9 میہ والے نہیں ہیں نہیں آپ 28 میہ والے بلکل نہیں ہو اگر آپ ہو تو آپ کونس ہے 12 اکتوبر والے ہو آپ 9 میہ والے ہیں 9 میہ اپنی جگہ پہ اس میں جو کچھ بھی ہو وہ بہت غلط ہوا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 9 میہ والے نہیں ہیں ٹھیک ہم 9 میہ والے نہیں ہیں ہم نے وہ کیا ہی نہیں ہے جو آپ لوگ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو ہم لوگوں نے نہیں کیا اور نمبر ٹو جو 17 جون 2014 میں موڈل ٹاؤن میں ہو تھا آپ موڈل ٹاؤن والے ہو 17 جون والے ہو جس میں 14 لوگوں کو پوائنٹ بلانگ گولی ماری گئی تھی آپ لوگ اس کے علاوہ 7 اکتوبر جو کہ 2016 ہے جس کے اندر ڈان لیکس ہوا تھا آپ وہ والے ہو آپ 9 میں ہیں تو شاید اس کے لئے بہت چھوٹی چیزوں جو آپ لوگوں نے کی ہے نمبر 3 آپ لوگوں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ آگے دوبارہ پریزیڈنٹ بنے ہیں مجھے ایک سوال بتائیں پچھلے چالیس سال سے 1980 سے یہ لوگ ہیں وہ ان کے سکول آف تھوٹ چینج ہی نہیں ہوا وہی میاں نواز شریف وہی میاں شباز شریف وہی حمزہ شریف وہی مریم شریف مجھے بتائیں چینج کیا ہوا ہے اور یہ چینج لائیں گے کیا اور یہی وجہ ہے آپ ان کے ایکشن مانٹر کریں آپ کے ایکشن غلط ہوئے ہیں آپ ذرا سیکھیں کہ صحیح ایکشن کیسے ہوتا ہے نہیں آپ کو دیکھنا چاہیتا آپ کو تو بڑے غور سے دیکھنا چاہیتا ہے دیکھیں اسے یہ ہے کہ جو لوگوں کا کہنا ہے میرا نہیں جو سپریم کورٹ کا کہنا ہے انہوں نے کہا آپ لوگوں نے اتنا اچھا اپنا کانسٹیوشن بنائے which is perfect کانسٹیوشن ideal کانسٹیوشن انہوں نے کہا اس ideal نے اس کے اوپر جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی یہ لوگ دو نمبر کام کرنے کے آدھی ہے دو نمبر کام اچھے تینکے سے کر لیتے ہیں لیکن سر وہ کم سے کم in the game ہم سیکھ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں چلے سیکھ رہے ہیں رانہ صاحب ایک تو we were waiting for you here لیکن آپ اسی meeting میں busy ہیں thank you so much for joining us بہت زیادہ انتظار تھا امیہ صاحب کی سپیچ کا لیکن بہت ساری بات انہوں نے نہیں کی ایسے لگا کہ سارا کسور بانی پی ٹی آئی چیئرمن کا ہے جو کسک جیل میں ہے دیکھا جائے تو وہ ان کا ٹارگٹ ہے ہی نہیں یا ان کا مقابل مقابل ہے ہی نہیں so do you think کہ اتنا زیادہ تنقید ٹھیک تھی دیکھیں میرے خال سے پہلے میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے دو تین ایک جو پوائنٹ ریز انہوں نے کیا ہے میں جواب دے دوں نیا کیا ہے نیا یہ ہے کہ پی ایم ایل این وہ جماعت تھی جس نے بینکنگ کو پرائیوٹائز کیا ٹیلیکوم کو پرائیوٹائز کیا اور ابھی ہم پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں ہم نے معیشت کو اوپن اپ کیا ہم نے سی پیک لانچ کیا تو یہ ساری نئی چیزیں ہیں جو ملک میں ہوئیں اور پہلے کی نہیں کی تھی پاور سیکٹر کے اندر ریکرڈ ہم نے کپیسٹی بل کی اور اندھیرے دور کیے ایل این جی کے ٹرمنل لگائے موٹر ویز بنائے اور انشاءاللہ تعالی ابھی بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم نے ٹیکس ریفارمز لانی ہے ہم نے ایکسپینڈیچر کٹ کرنے سبسیڈیز کو ریتنگ کرنے اور انشاءاللہ ایک ریفارمز کا ایک ہوم گرون پلان لاکے ہم نے اس ملک کو دوبارہ ٹیک سمت کی اوپر جو ہے وہ لے کے جانا ہے تو یہ 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 نیا ہے دیکھیں آج میاں صاحب نے بھیکل انہوں نے اپنی تاریخ اس ملک کی دور آئی اور انہوں نے کہا کہ جو اگر تسلسل چلتا تو پھر یا شاید ہم اس حال میں نہ ہوتے جس میں آج ہم موجود ہیں اگر پی ٹی آئی کا تجربہ نہ ہوتا تو شاید ہم اس حال میں نہ ہوتے جس حال میں اب ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب جس بھی حال میں ہیں آگے ہماری یوں ہی کاوش ہے کہ ہم اس مور کو پی ٹی آئی کا تجربہ نہ ہوتا تو پھر لیڈنگ پارٹی ہوتی الیکشن میں پی ٹی آئی اگینس آل آڈز الیکشن میں تو وہ ہی جیتے نہیں ہم میں دوہزار اٹھارہ میں تو یہ نافذ کیے گئے ان کو ایک جو اجنڈا تھا پی ٹی آئی کا وہ لانچ کیا گیا اور ہماری پاپلارٹی کو کٹ ڈاؤن کر کے ان کو لانچ بٹھایا گیا اور پھر جو آپ نے دیکھا کہ ملک میں جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ایک پولرائزیشن کا محول بنا ایک نفرت کی سیاست کو روج ملا تو اس کو ہم سب نے دیکھا وٹنس کیا محسوس کیا اور اس وقت کوئی نفرت نہیں ہے کوئی جیل میں نہیں ہے کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے کسی کے گھر پر چھاپے نہیں ہو رہے کسی چادہ چادہواری کا کوئی استحصال نہیں ہو رہا اس وقت تو سب پیار محبت ہے نہیں اس وقت بلکل لوگ جیل میں ہیں لوگ سزائیں بھی کٹ رہے ہیں کیونکہ بہت کچھ اس ملک میں ہوا نو مئی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک جماعت کے جیل کے اندر بلکل موجود ہیں ان کو جل سزائیں ایڈینٹیفائی کیا ہے لیکن ریکٹیفائی نہیں ہوا یہ معاملہ بھی نفرت کی سیاست موجود ہے بی بی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی خان صاحب نے کل جو بیان دیا ٹوٹر کی اوپر جو مجیب و رحمان کا دیا جو بنگلہ دیش کا دیا ایک شوز کہ یہ جو ایک دسٹرکٹیو ایڈیٹیشنسٹ سیاست ہے جو کرتی ہے ریاست کو چیلنج کرتی ہے کہ مجھے گرفتار کرو گے کوئی کہہ رہا ہے کہ دیا ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں دیا ہے لیکن ان کے ٹوٹر ہینڈل سے یقیناً بہت زیادہ مایوب باتیں ٹویٹ ہوئی ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن باقی باتیں جو ایک جیل میں ہیں ان کے بارے میں آپ کنفرم گئے ویسے ہم ہمائے صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آج this would be a good idea کہ ان سے پوچھ لیں but if you allow me ڈاکٹر مایو let me go to مندوخیل صاحب thank you so much for being on the program مندوخیل صاحب آج کی تکریر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نواز شریف صاحب کی آپ کو لگ رہا ہے پی ایم لین ایک نئے بیانیے پر ایک نئے طریقے سے خاص طور پر ذکر کیا انہیں پرانے ساتھیوں کا بھی ہو سکتا ہے ان کو بھی واپس بلائے جائے what do you think نہیں میں خیل میں خان امران خواہ اپنا نواز شریف صاحب کی جو اپنے جو دکھ تھے یا اس کے اوپر جو گزرے تھے اس کا ذکر کی ہے لیکن میں یہ سمجھ رہوں کیونکہ ابھی حکومت کا ان کی ہے ان کی چھوٹے بھائی وزیراعظم ہیں اور آج ہی مسلم لیگن ان کا صدارت چھ سال بعد انہیں نے سنبھالا تو ہونا تو یہ چاہیئے تاکہ کہ یہ کوئی لاعمل دے دیتا کوئی منشور دے دیتا کوئی ویجن دے دیتا اور کیونکہ ویجن کی بات تو اگر کرتے ہیں تو نو لیگ اور پیپس پارڈی کے پاس باقی پی ٹی آئی کے پاس تو ویجن انڈے کٹے اور وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی جو انڈے کی ہے دوسرا رانہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہم کیا یہ اور اس سے پہلے ہم نے ٹیلیکوم کو پرائیٹائز کیا ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کیونکہ میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا جو میرے پاس ایکیسیز آئے آٹھ سو عرب احتسالات کمپنی کے اوپر آج بھی پاکستان کی واجب لائد آئے آج بھی پیٹی سیل کے ٹیلیکوم کی جو انڈسٹری کی جو بلازمین ہے وہ در پدر کے ٹوپڑے کا رہا ہے نہ ان کو پینشن مل رہا ہے نہ کوئی اور چیز مل رہی ہے تو وہ تو ایک بالکل متنازہ پرائیٹائز تھے جو آج بھی اور لگ بک پارٹی خلاف ہے پی آئے کی پرائیٹائزیشن کے جو میں اسی طرح پا رہا ہوں جو آج بھی تقریباً جو میرے پاس ڈیٹا آیا تھا کمیٹی میں دو سو کے لگ بک پاکستان میں ٹیلیکوم انڈسٹری کے اور حکومت پاکستان کیسیز چل رہا ہے کربوں کی زمینیں کراچی میں دوسری جگہ پہ وہ بڑی بھی سٹ رہا ہے تو وہ تو ایک ناکام ایک پروگرام تھا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پی آئی اے جس نے ایمیریٹس ایرلائن کو بنایا ہے جس نے جس نے اتنی بڑی کارنامہ انجام دیا ہے آج پی آئی اے جو انہوں وہ خسارے میں چل رہے ہیں تو میں اس کا امیسہ یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کوئی مریض ہو جائے اس کو آپ قبرستان نہ بھیجے اس کو آپ اسپطال بھیجے اجلاج کر آئے اور آج سے پہلے اگر جو ایٹ بی طاقت کی بات ہو رہی تھی جو میرے شہید قائد ظلپکار علی بٹو نے میں اپریشیٹ کرتا ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ کو وائد انکروں یہ آپ کا چوتھا چینل ہے جو کسی نے اتنا ڈیٹیل سے اور اتنا نہیں کیا بس ایک ہی بات کی ہے اٹھائیس مئی اور نواز شریف صاحب نہیں کیا بالکل کوئی شک نہیں نواز شریف صاحب نے بٹن دبایا مگر اس کی پیچھے تاریخ ہے جو آپ نے بیان کی ہے شہید ظلپکار علی بٹو پھر ڈاکٹر ایکیو خان پھر سمد مبارک اور بہت سارے سانٹسٹ ان کے ایک رول ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اس زمانے میں آج سے پینتالیس سال پہلے ایٹم بم کے ساتھ سٹیل مل کا جو بنیاد رکھا آج تو پاکستان میں سب سے اہم بات مجھے اس میں نظر آئی ہے کہ آپ لوگ اپوز کریں گے پراویڈائزیشن اور پی آئیے کو یا صرف تنقید کریں گے انڈ اٹھو گو تھو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سینٹ کے سیشن میں ہمارے بہت سارے سینٹر نے ان کی مخالفت کی کھولم کھولا کی ہے اور میں چونکہ مزدوروں کو ساتھی ہوں میں تو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں اسمبلی کے فلور پہ کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اداری تو آپ کے سارے تباہ ہے آپ مجھے بتاؤں میں چیلنج کرتا ہوں یہ دونوں ہمارے پینلسٹ ہیں ایک بھی ادارہ پاکستان میں بتا تھا جو اپنے پاؤں پہ کڑا ہے کوئی نہیں کڑا ہے سب خسارے میں چل رہے ہیں یہ ایک کوئیسٹن دو کوئیسٹن مائوں کے لیے مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن کیونکہ ہم بات کریں جو اطاقت ہونے کی امریکہ پاکستان پر کس طرح کا دباؤ ڈالتا رہا ایک تو یہ جو کتاب ہے ڈیسپشن میں آپ سب سے کہوں گی جس سے نہیں پڑی اس کو ضرور پڑھ لیں ایڈرین لیوی کی ہے کالج کے دوروں میں میں نے پڑھی تھی اس میں آپ کو پوری ڈیٹیلز ملیں گی اور ایک اور کتاب کی بھی ایک سرپ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈیسپشن میں لکھا ہے ایڈرین لیوی نے پاکستان کو جھوئی طاقت بننے سے روکنے کے لیے صدق کلنٹن کے نائی وزیر خاجہ کی قیادت میں ایک آلہ سطحی وفد تیرہ مئی کو اسلام آباد آیا امریکی نائی وزیر خاجہ نے پاکستانی قیادت سے ملاقات کی اس وقت کے وزیر خاجہ گوھر ایوب نے اس وفد کی جانب سے دھماکہ نہ کرنے کی صورت میں پاکستان کو ایف سولہ تیاری دینے کی پیشکش کا مزاق اڑایا یہ وہ لکھ رہے ہیں اب اڑایا یہ نہیں اڑایا یا ان کو لگا کے ریجیک کیا یہ ان کا امپریشن ہے پاکستان کے جھوئی طاقت بنانے وقت امریکہ نے کس طرح سے مراد کی پیشکش کی اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کینسرین کالنس کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا بھارت کے ابتدائی تجربات کے تین روز بعد سی آئی اے کے ڈریکٹر جورج ٹینٹ نے سینٹ اور کانگریس کے انٹیلیجنس کمیٹیوں کے بند کمرہ اجلاس نے بتایا کہ سٹیلائٹ سے پاکستان کی جنوب مغرب میں واقعہ چاغی کے پہاڑوں میں زیر زمین نیوکلیر تجربات کی تیاریوں کا پتا چلا ہے انڈیا کے تجربات کے بعد کلنٹن نے یعنی اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہے ان کا ذکر ہے نے تحمل سے تجربت نہ کرنے کی اپنی مراد کی پیشکش کرنے کی نواز شریف کو چار مرتبہ ٹیلی فون کیا یہ اس کتاب میں لکھا ہے کلنٹن نے امریکی کرزیں معاف کرنے پاکستان مخالف اور پریسل ترمیم اور سولز ترمیم ختم کرانے اور کانگریس سے نئی فوجی امداع کی منظوری لینے کا وعدہ کیا یہ بھی انٹرسٹنگ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو کتابوں میں لکھیں اور سوٹر ہمائیو اگریک لیتین روی بھائی بھائی موسیقی 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 اور موسیقی درمی ہمائیو باتشیت کی بھی بات ہوئی ایک تو جو کوسیشن کیا ہے انہوں نے اس کو ضرور جواب دیں لگیے رائے کہ پی ٹی آئی کو باتشیت کے لیے آنا پڑے گا محمد مالک صاحب ہماری پروگرام موجود تھے انہوں نے بھی کہ لے لیتس کال دے بلاف کہیں ان سے آئیں باتشیت کے لیے دیکھر یہ اس نے نہیں کہ ان کا بلاف کال ہوا ہے اور ان لوگوں نے حرکت کیا ہے 2008 میں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم لوگ مشرف کے انڈر ہم الیکشن سے بائکوٹ کریں گے میاں نواز شریف اگرید تو دار تنگ وہ آخر میں بھاگ گے اس سے and that is one of the reasons کہ 2008 کے جو الیکشن سے اس میں پی ٹی آئے اور جماعت اسلامی وغیرہ وہ اس میں الیکشنز میں لیں گے لیکن اس کے بعد میاں صاحب گئے بھی انہوں نے کہ میں نے تو سڑک بھی بنوا کے دی سڑک کو اپنے جیب سے تو نہیں بنائی ملک کی پیسہ تھا اور وہاں پہ خالی عمران خان نہیں رہتا بنی گالہ میں اور بھی آپ نے ادھر سڑک بنائی آپ نے رائیونڈ کے لئے کون سی سڑک بنا دی ادھر کون تھا رائیونڈ میں تو آپ کے علاوہ تو کوئی اور رہتا ہی نہیں تھا ادھر آپ نے دیکھا ہے اس کی روڈ دیکھی ہے موٹر وے سے زیادہ بہتر تو رائیونڈ کی روڈ ہے سڑک بنانا غلط سے نہ بنا سڑک بنا میں یہ نہیں بتا رہا ہوں لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی جگہ کو پاکستان کے پیسوں سے ان لوگوں نے ٹھیک ہے وہ کیا اب بات آ جاتی ہے جو رانہ صاحب پوچھ رہے تھے دیکھیں اس طرح ہے کہ پہلے تو یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ سی پیک پی ایم ایل این نے کیا ہے یا پیپلز پارٹی نے کیا ہے تاکہ ہم ایک دو پتہ چل جائے نہیں پتہ چل جائے کیونکہ نہیں ان کا آپس میں بھی ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو قادر مند و خیل صاحب کہتے ہیں کہ سٹیل مل تھا اور وہ پھر ختم ہو گیا اور پاکستان انٹرناشنل ائر لائنز تھا جو کہ جس نے ایمیریٹس بنایا اور ایمیریٹس کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں پہنچ گئے تو میں سوال کرتا ہوں اس زمانے میں تو کون تھے پی ٹی آئے تو نہیں تھی نائنٹین ایٹیز آن ورڈز جب ان دونوں چیزوں کا اور وہ ڈاؤن فال شروع ہے نائنٹین نائنٹیز میں ڈاؤن فال شروع ہے تو آپ دونوں ہی تو تھے نا ہم تو نہیں تھے 2008 میں جا کے سٹیل مل جا کے بند ہونی شروع ہی تھی 2000 نقصان میں ہونی شروع کے 2013 میں جا کے بند ہو گئی تھی ہم تو نہیں تھے آپ لوگ ہی تھے نا اس کے بعد پی آئے کا جو نقصان ہونا شروع ہے ہم تو نہیں تھے آپ لوگ ہی تھے نا وجہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے سارے پولیٹیکل بھردیا کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے ایڈ دی ایکسپنس آف پاکستان آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو اس کے اندر ڈالا ہے آپ لوگوں سے بڑا مجرم اس ملک کا کوئی نہیں ہے ایک منٹ ہے جائیں ابھی ایک منٹ ہے جائیں رانہ صاحب نے رانہ صاحب نے کہے رانہ صاحب نے کہیں یہ اپنے اچھے اندھیرے ختم کی ہیں آپ لوگوں کے غلط conversation کی وجہ سے آج وہ کمپنیز جنہوں نے ایک دن کام نہیں کیا ایک سال میں ایک میگا وارڈ بجلی نہیں بنائی اٹھائیس ارب کا پروفٹ لے کر چلے گئے ہیں اس ملک کا اٹھائیس ارب آپ لوگوں کے غلط ڈیسیزن کی وجہ سے ہوئے آپ دونوں سے زیادہ اس ملک کا دیوالیاں نکالنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں آپ لوگ تو اس ملک کو اس دیمک کی طرح لگ گئے اور جس نے اندر سے اس ملک کو کھوکلا کر دیا ہے سارے جو سارے جو ہمارے نیشنل اطارے تھے آپ لوگوں نے تباہ کیے آپ کے دور میں تباہ ہوئے آپ بات کس بات کی کرتے ہو یہ تو شکر کرو کہ بعض چیزیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھی کہ اپنے پرائیوٹ سٹیل مل تو کھوکا پروفٹ میں چلے جاتے ہیں اور حکومت کے سٹیل مل نقصان میں چلے جاتے ہیں سو لیٹ رانہ صاحب آنسر رانہ صاحب ہم پرائیوٹ آئیز کرنے لگے ہیں یا بیچنے لگے ہیں یہ کونسا ایکنومک پلان ہے اس یہ ایک ایک ایکنومک پلان رانہ صاحب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے دنیا کی معیشتیں جو ہیں حکومتیں جو ہیں وہ کاروبار نہیں کرتی وہ ریگولیٹ کرتی ہیں وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں تو کاروبار سے دنیا نکل چکی ہے حکومتیں نکل چکی ہیں تو اس میں کوئی ہم نئی چیز تو نہیں انوینٹ کر رہے اور دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر کی ایفیشنسی ایک جگہ ہوتی ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی ایفیشنسی ایک جگہ ہوتی ہے اس کی دنیا میں سٹاڈیز ہیں پبلک سیکٹر کبھی بھی اتنی وہ اس طریقے سے ایفیشنٹ طریقے سے نہیں چلاتی ہیں اداروں کو جس طریقے سے پرائیوٹ سیکٹر چلاتا ہے کاروبار کرنا پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے میں دو تین چیزیں کریکٹ کر دوں دیکھیں ایک تو جو اٹھائیس میں کے دھماکوں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ بلکل بہت سارے لوگوں کے مشورے آئیں گے کوئی کہہ رہا ہوگا کرنا ہے کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں کرنا لیکن یہ حقیقت ہے کہ بل کلنٹن کا فون آیا اور بار بار آیا کہ آپ کے دھماکے مت کریں ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا اور آپ کے ڈالر لے لیں اور وہ نہ کریں اور پھر ایڈ دے اینڈ آف دے ڈے نیا نواز شریف نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے دھماکے کرنے ہیں اور پھر اس کا جو ریاکشن تھا انٹرنیشنل وہ بھی ہماری حکومت نے فیس کیا اگر سینکشنز تھیں تو اس کی جو اکنومک کاؤس تھی یا جو وہ کوئی اس کا فیلیر یا جو کریٹ تھا وہ بھی ہماری حکومت نے فیس کیا اس کے کونسیکوینسز بھی ہماری حکومت نے فیس کیے تو وہ دیفریکٹی آپ کے حکومت کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان نے فیس کیا بلکل لیکن وہ دیکھیں تو اس لیے فریعہ وہ کریٹٹ نہیں لے سکتے اور کوئی نہیں کہہ رہا لیکن اکیلے نہیں لے سکتے جیسے کہ ابھی واندوخل صاحبی کہتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں نہیں یہی تو مجھے مکمل کرنے دیں گے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا تو ہم یہ نیوکلئر پروگرام ہم نے نہیں شروع کیا لیکن ہم نے اس کو سپورٹ کیا شروع بالکل ذلفکار بھٹو نے کیا سیپیک جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے جنرل زاؤلہ کے زمانے میں اس کو فل سپورٹ ملی مہتمہ بن عزیب بھٹو کا زمانہ ہے بلکل اور سیپیک کی یہ بات سیلٹل لیکن بات سیلٹل ایک منٹ دیکھیں ایک منٹ جو سیپیک تھی اس میں ڈیفنیٹلی زبداری صاحب کا بھی رول ہے لیکن وہ امپلیمنٹ پریکٹیکلی طور پر ہمارے دور میں ہوا لیکن ریورس پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ریورس ہو گیا یہ کہتے ہیں نا کہ جی دیمک کی طرح کھا گئے بلکل کھا گئے دیمک کی طرح جب سیپیک انہوں نے ریورس کر دیا اور جو فیس ٹو تھا بیٹ ٹو بھی وہ چائنیز تھک ہار کے بیٹھ گئے کہ اس ملک سے کچھ نہیں ہوتا یہاں نلائک وزیر آزم آ گیا ہے جس کو ٹک نہیں آتا یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے جو یہ اتنا وہ بول رہے تھے ان کو جو اس ملک کی معیشت تباہی کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ تین سالوں میں جو انہوں نے تباہی پھیر دی اور وہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریچو جو ہم تیرہ فیصد پہ لے گئے تھے اس کو یہ نو فیصد پہ لے گئے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کریڈٹ ان کو جاتے ہیں ملک میں پولرائیزیشن اور ایک سیاسی ایسا محال بنانے کا جہاں آپوزیشن اور حکومت جو ہے ملکے بیٹھ نہیں سکتے وہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے جس کا مطلب ہے جمہوریت کو دیرل کرے گا سات سال مہنگاری آسمانوں پہ ہے اور معاملات بھی ہیں سو بھی ریلی نیڈ ٹو سٹڈ ڈاؤن کہ اس کے اوپر باتچیت ہو جس نے بھی محول بنایا ہے اور مزید گورنمنٹ کو آگے بڑھنا پڑے گا مزید کیونکہ گورنمنٹ ہی ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے آل کم ٹو یو مندخل صاحب آپ کو خیال سے ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ زدائی نے کئی دفعہ باتچیت کی ہے کہ باتچیت ہونی چاہیے محول ٹھیک ہونا چاہیے سو کوئی اور مزید ایفٹ ہوگی یا اب ایک پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹانڈ سٹل سیچوئیشن ہے بات نہیں ہوگی آپ کس بات سے ایک جملہ مجھے کہنا ہے تو مومن صاحب نے بات گئی کہ بھائی یہ لوگ مجرم ہیں مجرم اس کو کہتے ہیں جو سزا اپتہ ہوتا ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ادارے تباہ کیے اور پھر یہ بتا دو کہ جب بیس لاکھ لوگوں کو روزگار کے لیے شہید زلفکار علی بٹو ساپنے بیجے جو آج ایک کروڑ اورسیز ہیں جس کے دعویدار آپ بنے ہوئے وہ بھی بٹو ساپ کے کارنام آیا ہے پاسپورٹ بنایا ہے سٹیل ملکا پھر میزائیل ٹکنالوج کو کیا کیا گناؤ آپ کیا گنوائیں گے سیپیک تو آپ نے لے ڈوبے اور کٹے انڈے مرغے وہ سکین کیا اگر بات چیت ملک ریاض صاحب کا بات چیت اور اس سے پہلے ملک ریاض صاحب کا کیا فیوچر نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں ملک ریاض صاحب کا جو ون نائنٹی میلین کا جو پیسے ہے ٹرانسفر ہوئے آلکادر ٹرسٹ میں لیکن ان کی انکواری چل رہی ہے آج غالباً نیب نے کوئی ریڈ بھی کی ہے ان کے اس پہ آفیسز پہ کچھ ڈاکومنٹس لینے کے لیے تو وہ ساری چیزیں سپریڈ کورڈ میں پیسے آتا ہے پھر اچانک اس کے ایک ہونڈ میں کیوں چلے گئے تو یقین انکواری ہوگی اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی شفاف ہیں ہم بڑی اماندار ہیں تو پتہ چل جائے گا تو شاہ خانہ کی طرح اسی امانداری کا بھی اب سوال یہ کہ ہماری جواب آتب کی ہے اس سے پہلے تو ہزارہ اٹھارہ میں آٹی اے سسٹم بٹھا کہ ان کو پاکستان کے پر مسلط کی اس وقت بھی میرے چیئرمین بلالورٹو زرداری صاحب نے کہا عمران خان قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ ہے آصف علی زرداری صاحب نے جوئنٹ سیشن میں بھی یہی کہا اور اب بھی ہمارے قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہی کہا کہ مذاکرات کرے انہیں امپائر کو انگلوڈنڈ ہے انہیں نے جا کے ڈی جی ایس پی آر سے بات کرنی آرمی چیز سے بات کرنی کیوں کیوں یہ ایک ہی بات ہے انہیں تو پتہ ہے ناصف علی زرداری صاحب خالی کرتے ہیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے بڑا ای وانٹ ان آنسٹو دیس آگا آگا مجھے اجازت مندوخیل صاحب یہ بات چیت آپ لوگ جب تک نہیں کریں گے معاملات ٹھیک نہیں ہونے آپ کے بلکل صحیح کہتی ہیں کہ بات چیت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن دیکھیں بات چیت کے ہمیشہ ایک ماحول ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آر ایس اوکی کہ چلے ہمارے چیئرمنٹ بیٹھے لیں جیل میں ہم لوگ یہاں پہ گورنمنٹ کرے آپ شاہد ہی نہیں ہوں کو لے کر رہا ہے اٹھ اس پوٹ لائک دیس اٹھ اس دی چیئرمنٹ جو کہ جیل میں ہے اس نے عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے اور سفر وہ کر رہا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو اپنے پوائنٹ آف یو کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے اور وہ نہ ملک سے باہر بھاگا ہے نہ اس نے ڈیل کیا نہ اس نے کچھ اور کیا اور نہ وہ ہاؤسپٹل میں جا کے ایڈمیٹ ہو گیا کہ پیمز میں جا کے پورا ایک فلور لے کر وہاں پہ ہوگی یا پیمز کے باہر جو گیا لیکن ملک ریاض کے اوپر کچھ نہیں ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے ملک ریاض اگر ملک ریاض پریشر میں آکے کہیں کہ یہ سوالی بات ہوگی اتنا پریشر تو سمدھی نے بھی نہیں برداشت کیا سمدھی نے اسے تو بہت پہلے پتا جیا تھا کہ اتنے اتنے پیسے کے اور وہ چیکس بھی ہے اچھا وہ چیکس چل رہا ہے سوالی بھی گئے صبح ٹویٹ آئیے اچھا نپ کا آپریشن چل رہا ہے یہ ساکتا ہے اسے گورنمنٹ گویا ہے یہ گورنمنٹ ساہی کام کر رہی ہے یہ جس طرح سے اس وقت گورنمنٹ سندھ کی گورنمنٹ بحریہ ٹاؤن کراچی میں جس طرح سے کر رہی ہے سندھ کی گورنمنٹ کیا یہ سہی کام کر رہی ہے یہ اپنے مطلب کیلئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور پھر یہ ہمیں کہتے ہیں ہم سے باتشیت کرو کہادی صاحب کسے باتشیت کر رہے ہیں آپ ملک ریاض صاحب پہ آپریشن کروا رہے ہیں میرے حال میں ڈاکٹر مومن صاحب آج بہت خوصے میں ہے وہ بھئی سبوت کے ساتھ بات کرو تلائل کے ساتھ بات کرو سن حکومت نہیں ہے اگر ملک ریاض کے ساتھ کچھ کی ہے تو لیا اسام نے ہوا میں باتیں نہیں کرو پہلے ارخ خان صاحب زیتی آدمی ہے وہ نہیں چاہتا ہے حکومت سے مذکرہ اگر پنڈی میں ہو رہا ہے تو پنجاب نے کیا آپ نے کہا کہ وہ ادھر کے پنجاب میں ون نائنٹی میلین کیسے ٹرنسفر ہو گئے اس کی انکواری ہو رہی ہے کیسے ہو گئے خیراتی ادارہ ہے کیسے ہو گئے چار سو دس سارم روپے کی غبن ہے اس کی تفریش دونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں کسی فالوتے والے یا وہ پھاپڑ والے یا اس کے اکاؤنٹ میں تو نہیں ہوئے جس کو زرداری صاحب خود کہتے ہیں آپ کے زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے سویپر کے اکاؤنٹ میں لیا ہوں میں لا سکتا ہوں ہم ان ساری چیزوں سے گزر چکے ہیں ابھی آپ فیض کرو آپ ثبوت دو ہم بلکل فیض کرو اور انشاءاللہ نہ تو ہمیں کوئی مسٹر ٹین پرسنٹ کہے گا نہ ہمیں کوئی مسٹر ہنڈڈ پرسنٹ کہے گا چوری کے کیس میں سزا آفتا جیل میں پیٹے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہو ہم تو ایک دن بھی سزا نہیں ہوئے آپ تو سزا میں پیٹے ہوئے جیل میں چوری میں بہت لوگ زیادہ ایکسپرٹ ہے وہ تو اپنے ایکسپرٹیز پر ملکل ہوں کر جاتے ہیں چلے ہی لیکن اس وقت جو محول نظر آرہا ہے سیاست کا اس میں فلحال تو کوئی بہت ایکٹیو باتشیت ہوتی بھی نظر نہیں آرہی having said that کوشش ہے ہم بھی بھی ہو رہی ہے باکڈور بھی ہو رہی ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں اس میں انوالوڈ ہیں so کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے کا نکلنا ضرور چاہیے for a better Pakistan do take care of yourself اللہ حافظ